اسرائیل موجودہ دنوں میں اسرائیل پر ایک سے ایک نئی مسئیبت ٹوٹ رہی ہے فلسطینیوں کا ناحق خون بہانے والی ناجائز ریاست پر شاید رب تعالیٰ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں کیونکہ گزشتہ ایک ماہ سے اسرائیل کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے تازہ محصول ہونے والی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل خوفناک زلزلے سے لرزو تھا کیا یہ عذاب الہی تھا یا پھر ایران کی جانب سے کوئی حملہ آج ہم آپ کو اس حوالے سے انتہائی اہم معلومات دینے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ اسرائیلی ائرپورٹ پر آگ بھڑکنے کے فوری بار اسرائیل کے انٹیلیجنس وزیر نے ایران کو دھمکی کیوں نہیں کیا اسرائیل ایران کے خلاف بڑی کاروائی کرنے والا ہے آئیے ایران اور اسرائیل کی کشیدگی کا گہری نظر سے جائزہ لے دیں معزز دوستو اسرائیل جسے غاسب سیونی اور ناجائز ریاست کہا جاتا ہے وہ پچھلے پچاس سالوں سے فلسطینیوں پر بے پناہ تشدد کرتا آیا ہے اور مغربی اقوام اور امریکہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا کیونکہ اسرائیل کے مظالم کا نشانہ بننے والے مسلمان ہیں اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ سمیت عالمی اداروں سے بارہا مرتبہ یہ درخواست کی گئی کہ اسرائیل کو روکا جائے مگر کسی کے کان پر جو تک نہ ریں گی لیکن گزشتہ ایک ماہ سے اسرائیل ایسے حالات میں گھر چکا ہے کہ جن کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے ایران اسرائیل کشیدگی نے اسرائیل کا بھرم پاش پاش کر دیا اور اب معمولی اور کمزور سمجھے جانے والی مظلوم ریاستیں بھی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں لبنان شام اور عراق نے بھی اسرائیل کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب ایران کی پوزیشن خطے میں مزید مضبوط ہو چکی ہے اس عمل نے یہودی قوم سمیت امریکی حکومتی ایوان کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیا ہے چند روز قبل یہ خبر منظرام پر آئی تھی کہ شامی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران نے اسرائیل کے ایک اہم علاقے پر راکت حملہ کیا جس کے نتیجے میں اسرائیلی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچا اس ایرانی حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام کی دھجیاں بھی کھیر کر رکھ دی اور پھر اگلے ہی روز غزہ کی پٹی سے چھتیس میزائل اسرائیل پر داگے گئے جنہوں نے اسرائیل کو زبردست چھتکا دیا اور پورا اسرائیل لرز اٹھا ابھی ان واقعات کے زخم تازہ ہی تھے کہ اسرائیل کے ایک مذہبی تیوار میں بھگ دھڑ مچنے سے سو کے قریب افراد ہلاک ہو گئے گو کہ یہ تعداد اسرائیلی میڈیا کی جانب سے چھپائی جا رہی ہے تہم اس واقعے نے بھی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اب کی بار موصول ہونے والی ایک اہم خبر کے مطابق اسرائیل خوفناک زلزلوں سے لرز اٹھا ہے معزز دوستو گزشتہ روز اسرائیل سے یہ خبر سامنے آئی کہ پورے اسرائیل میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن اس خبر کے ساتھ ہی یہ بھی اطلاع موصول ہوئی کہ اسرائیل کے ایک ائرپورٹ کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے اور فوری طور پر ائرپورٹ کو خالی کروا لیا گیا اسرائیل کے بن گوریون ہوائی اڈے کے قریب گزشتہ روز اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد قریبی مکانات اور امارتوں کو خالی کرا لیا گیا اسرائیلی حکام نے دنیا سے چھوٹ بولا کہ آگ لگنے کی وجہ مشاؤ نامی گاؤں میں سکریپ میٹل یارڈ میں پڑھا ہوا ناکارہ مواد تھا لیکن اصل کہانی اس کے برقس ہے آتش زدگی سے متاثرہ علاقے کے آس پاس اسرائیلی فوج کا ایک ہیلیکاپٹر بھی مسلسل مہوے پرواز رہا آتش زدگی کے بعد قسمے کے تمام داخلی راستے بند کر دئیے گئے اور شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ آگ سے دور رہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی بلکہ یہ ایک حملہ تھا اور چند افراد کے مطابق یہ حملہ ایران نہیں کیا تھا اسی حملے کے چند گھنٹوں بعد اسرائیل میں خوفناک زلزلہ بھی آیا اور پورا اسرائیل خوف سے لرز اٹھا یہودی قوم نے اس زلزلے کو بھی ایران کا حملہ ہی قرار دیا تاہم چند مبسرین اسے عذابِ الٰہی قرار دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکی آمیز پیغامات دیتے دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ روز اسرائیلی وزیر برائے انٹیلیجنس نے ایران کو واضح الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے سنگین وارنکس جاری کر دی ہے ناظرین محترم خبر کے مطابق اسرائیل کے وزیر برائے سراغ رسانی ایلی کوہن نے خبردار کیا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان اگر کوئی نئی جہوری ڈیل ہوتی ہے تو اس سے پورا خطہ ہی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے تیارے مشرق مستہ کے خطے میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں انہوں نے اسرائیل کے اس موقف کا آدھا کیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی سفارتکاری کا پابند نہیں ہوگا برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر نے کہا کہ جو کوئی قلیل المیاد مفاد کا خواہ ہے تو اس کو طویل المیاد اثرات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اسرائیل ایران کو جوری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایران کو کسی بھی جگہ استفنا حاصل نہیں ہے ہمارے تیارے مشرقہ وسطہ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر ایران میں بھی دنیا ایران کو نہ صرف یورینیم کو افزودہ کرنے اور بیلسٹک میزائلوں کی تیاری سے روکے بلکہ دوسرے ممالک میں ادم استحقام کی سرگرمیوں اور جنگجوہوں کو رکوم مہیا کرنے سے بھی باز رکھیں دراصل ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے درمیان دوہزار پندرہ میں تیار شدہ جوری سمجھوتے میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت کے لیے اس وقت ویانہ میں مذاکرات جاری ہیں امریکی ایلچی اور ایرانی حکام بلواسطہ بات چیت کر رہے ہیں اسرائیل کو امریکہ کی جوری سمجھوتے میں دوبارہ شمولیت پر اعتراض ہے اور اس نے اسی ہفتے ایک وفد واشنگٹن بھیجا ہے اس زمن میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں اتحادی ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کے علاقائی کردار سے ایک نمائن خطر اللہاک ہے امریکہ میں متعین اسرائیلی سفیر نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ ایران سے کسی بھی نئی جوری ٹیل کے بارے میں اسرائیل سے مشاورت کرے گی دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ایران سے جوری معایدے میں واپسی کا راستہ طویل ہے اسرائیلی مفاد اور موقف کو مد نظر رکھیں گے پابنیوں کے خاتمے پر اختلافات مدستور باقی ہیں اور ایٹمی معایدے میں واشنگٹن کی واپسی کے لیے ابھی طویل راستہ تیہ کرنا باقی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی حکومت کی خفیہ ایجنسی موساد کے سرگنہ یوسی قہن کو اتمنان دلایا ہے کہ واشنگٹن آئندہ بھی اسرائیل کے موقف اور مفادات کو مد نظر رکھے گا یوسی قہن نے بھی اس ملاقات میں ایٹمی معایدے میں اصلاح سے قبل امریکہ کی واپسی کو ایک غلط قدم کرا دیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بائیڈن اور یوسی قہن کے درمیان یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی اور اس میں اسرائیلی وفد کا کوئی دوسرا رکن شامل نہیں تھا جبکہ سی آئی اے کے سربراہ اور قومی سلامتی کے مشیر صدر جو بائیڈن کے ہمراہ موجود تھے اس ملاقات کے بعد ایران اور اسرائیل کی کشیدگی نے مزید طول پکڑ لیا ہے اور خفیہ اطلاعات کے مطابق ایران نے اپنے تمام طرف فورسز کو ہائی الٹ کر دیا ہے جبکہ ایران نے روس اور چین سے ہتھیار خریدنے کے لیے سفارتکاری کا عمل بھی تیز کر دیا ہے جس سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے کے حالات سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں ایرانی انٹیلیجنس نے چند روز قبل یہ خبر بریک کی تھی کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں مشرق وستہ کے کسی اسلامی ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے جس میں ایران سر فیرست ہے یہی وجہ ہے کہ ایران نے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں اور روس بھی خفیہ طور پر ایران کا ساتھ دے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کیا اقدامات اٹھائے گا اور کیا جو بائیڈن حکومت اسرائیل کو جنگ میں کودنے کا مشورہ دے گی اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان